اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور ابھی میں بھائی تھنڈے پانی سے مو دھو رہا ہوں مسجد کے باہر کتنا تھنڈا پانی ہے یار مزا آگیا روزہ تھنڈا ہو گیا یار میرا شلو بھائی مو تو میں نے دھو لیا ہے اب چلتے ہیں بھائی شوروم کے اندر کام وغیرہ دیکھنے ہیں جمی لوگوں کو بھی اٹھانا ہے نماز بھی انہوں نے نہیں پڑی ہے صبح کے سوئے ہوئے ہیں روزہ رکھ کے یہ مطلب تو نہیں ہے بھائی سارا دن سوئے رہو اسلام علیکم بھائی جی کیا تھا آپ کو بھائی میں مادور بندہ ہوں میری بیٹی بیمار ہے میرے سے اچھے کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں یا دفعہ جب پیسے نہیں دینے تو جاو یہاں سے یہ دیکھو رمضان میں لوگوں کی حالتیں دیکھو آپ لوگ آگے سے غصے دکھا رہا ہے یار فقیر آدمی ہے اور دیکھو غصے دکھا رہا ہے چلو بھائی اب ہم چلتے ہیں شوروم یہ دیکھو ٹریفک کتنی آج زبردست ہے یار ماحول بہت آئی فیمان آدمی مجھے ابھی ٹھ بیرم ہے آئی نہیں ہے روزہ رکھتے ہیں تو عجیب غصہ چڑھا ہوتا ہے چلو کوئی نہیں آپ دکھاتے رہے ہیں غصے ہمیں کیا ہے یہ گاڑی کیوں باہر کھڑی کیوئی ہے فورچونر چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں کوئی نیا ڈراما تو نہیں شروع کیا بھائی انہوں نے ٹریور ہاں ہاں بھائی دیکھیں کوئی مناسب ریٹ لگا دیں دیکھیں میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ کے شوروم کا بڑا نام سنے میں نے نام سنے چیز بھی اچھی دیتے ہیں میرا نام سنے مائ مائیکل ڈی مین نہیں میں نے تو سنے مائیکل ڈی عورت میرا نام سناؤگا تماغنی خراب کرو میرا روزے سے گانے سنے گانے گانے تو سنتا ہوں اور فلم فلم بھی دیکھتا ہوں روزہ میں نہیں دیکھتا بے شرمہ روزہ میں کیا باتیں کر رہے ہو منحوس لوگوں اللہ معاف کرے وہ میں کہہ رہا تھا آپ وہ وہ دیکھتے ہیں اسلامی ویڈیوز ہیں مدنی چینل دیکھتا ہوں میتھے مدنی بہن بھائیو ماشاء اللہ بڑے اچھا میتھے مدنی بہن بھائیو مج گاڑی سستی دے دو جی دیکھیں آپ جتنے مرضی میٹھے میٹھے بہن بھائی ہو جائیں لیکن گاڑی سستی نہیں ہو سکتی دیکھیں دیکھیں بھائی کچھ تو کریں نا دیکھیں یہ گاڑی لینی کونسی آپ بتائیں فورچونر فورچونر وہ باہر جو کھڑی ہے نا آپ کی پارکنگ میں وہی پسند ہے مجھے چلا کہ میں نے آپ کو دکھائی یہ اتنی اچھی گار ہے پھر کیا فائنل ہوئے ریٹ کیا بتا رہا ہے دیکھیں بات بات سنیں نا کوئی اچھی گاڑی شاندار ق اسم کی اور بجٹ جائے نا ایف ایکس والا ہونا چاہیے بس پھر آپ کی اوقات ہے نا سائیکل لے لیں آپ ایک یار اب تو آپ بیشتی کر رہے ہیں دیکھیں چلے بات چلے بھائی سب میں یہ بتا رہے ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ یہ تو بہت زیادہ ہے یار نہیں نا ایک کروڑ پچاس لاکھ کی میں چلوں چالیس کر دیتا ہوں بات سے اس سے زیادہ نہیں ایک کروڑ پنتالیس لاکھ نہیں جی پنتالیس نہیں چالیس چلو روزے کی آپ کو پہلے روزے کی جو ہے نا میں سپرائز دے دیتا ہ چلے بھائی شکریہ چلے آپ کی بہت مہربانی ہے جیفٹ ہوگیا آپ کے لئے چلے ہاں تینک یو بھائی آپ پیپر وغیرہ بنائیں میرے بس چیک ہے تو آپ وہ میں کافزات وغیرہ دیتا ہوں ٹول باکس آپ کو اس کی ساری چیزیں دیتا ہوں تو آرکے ٹھیک ہے یہ کیا یہ بابا کیا کر رہا ہے بھائی وہاں چڑکے کیا کر رہا ہے تھندہ جوس تھندہ کیا کر رہے ہو بھائی بھائی تھندہ جوس پی رہا ہوں تھندہ جوس پی رہا ہوں بندہ رمضان کا لحاظ کر لی جوس پی رہا تھا تم ہی آئے ہو دیکھنے میں دیکھنے کیا ہوں آپ یہاں پہ جوس پی رہے ہیں روزہ ہی نہیں رکھا آپ نے بڑا ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا تو آپ جوس پینے کے لئے تیار ہیں اور روزہ رکھنے میں آپ کو موت پڑتی ہے بیتے موت موت نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا سوری بابا جی سوری غصہ کیوں کر رہے ہیں اب ذرا سائد پہ رہے کے پینا سائد پہ ہی پی رہا ہوں بھرہیا ہے چالو بھائی بابا جوس پی رہے ہیں یہ کپڑے تو خوش پور پہن لیا کرو یار تم آپ نے بہت پورے پہنے ہیں نا مجھے تو گرمی لگتی ہے بھائی ہاں میں تھنڈ لگتی ہے نا یہ سویا پڑا ہے یہ دیکھو فرنک لیل بہی مان آدمی اٹھ جا نماز پڑھ لے افتار ہو گیا افتار افتار نہیں ہوا اٹھے شابش یہ شوز کیوں رکھے میں موں کے پاس یار یہ شوز سر کے نیچے رکھے سویا تھا تکھیہ تو ہوتا نہیں ہے میں نے کہا تکھیہ بنا لے شوز ہو گا اور یہ سویا پڑا یہ دیکھو چلے مجھے مرنے نہیں پلی ساری کا ٹائم اب بھی پورے پانچ گھنٹے پڑے ہیں جلدی کرو شابش یہ گاڑی ڈیلیور کرنے جانا ہے بھائی گاڑی ڈیلیور کرنی ہے آپ کی یا خود لے جائیں گے اہاں ڈیلیور کر دو لے کے تو میں خود بھی چلے جاؤں لیکن میں رکشے پیاؤں گا ڈیلیور کرنے کی سرویس دے رہے ہو تو یار گھر تک پہنچاؤ پھر نہیں نہیں آپ لے جائیں اچھی بات ہے تھوڑے پیسے کم کر دیں گے یار ہزار دو ہزار 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 جی پاپا کدھر لے کے جائیں گے ہم کو ہوتل میں ہوتل میں کیا روزے ہیں اوہ پاپا بھول گیا تھا پیل کدھر لے کے جائیں گے ڈیم پہ چلتے ہیں ڈیم پہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کالا جی نہ آنے چلتے ہیں نہ ہوں گا وہاں تھنڈے تھنڈے پانی میں مچھلی رانی بن کے نہ ہوں گا یہ نہ پی لے ڈیم میں پانی تو ہاں ایسی بات نہیں ہے اچھا چلو پھر تہار ہو جلدی کرو چلتے ہیں کون سی گاڑی پہ جائیں پاپا ہم ہم نہ جاتے ہیں ڈیم ڈبلو پہ ہاں بھائی ڈیم ڈبلو بہت چمک رہی ہے اسی میں جائیں گا ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی فرینکلین کیا کہتا ہے ہاں کوئی بھی نکال لے میں بس تھوڑا سور سولوں پھر آ رہا ہوں چلو شابہ شوٹھو بہی مانو اٹھو جلدی کرو یہ ایسے نہیں اٹھیں گے مجھے لگ رہا ہے پانکھے بند کرتا ہوں نا پھر اٹھیں گے پانکھے چلائے میں اتنا بل آئے گا یار نہیں نہیں اٹھ رہا ہے بھائی پانکھے نہ بن کریں پلیز جی جی پاپا اتنی ٹھنڈی تو بھائی ہے پانکھے میں بس بس اٹھ رہا ہے میں جا کے مسجد سے وضو کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں ہاں چلو جلدی کرو شابہ جلدی آو صحیح ہے میں آ رہا ہوں چلو یار دل تو کر رہا ہے اس میں جائیں پر یہ خراب ہو جائے گی یہ بہت مہنگی گاڑی ہے بھائی اس میں نہیں جا سکتے چلو بھائی میں تو تیار ہوں تیار ہے چپل تو پہن گیا چپل کون پہن گیا نیند میں بھولی گیا تو چ چپل گاڑی کون سی لے کے جائیں یہ بتاو بی ایم ڈبلی او آف روڈنگ کرنی ہے جی ویگن لے جاتے ہیں ہاں جی ویگن مزیدار یار پر وہ مہنگی گاڑی اگر کوئی سکریچ بھی آ گیا نا پھر تو ٹھیک کرے گا اس کو نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا میں ٹھیک کر دوں گا مجھے پٹی شوٹی نے لگانی آتی ہے تو چپل پہن کے آ پہلے جا فرنک لیل ہاں میں شوز پہن کرتا ہوں جلدی جا شابہ چلو بھائی آجو جلدی کرو آج چلو پھر تو جی ویگن نیچے لے رہا ہے ہم سب آئیں ترے ساتھ آو آو جلدی کرو یا میں لے آتا ہوں رکھو تم لوگ چل صحیح ہے چلو یار جی ویگن میں جا رہے ہیں مزہ تو بہت زیادہ آئے گا گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی یار اسی لئے میں نے کہا نہا لیتے ہیں یار ان کو لے جاتا ہوں گھمنے پھر نے بچاروں کو آج کل لے کے بھی نہیں جاتا گاڑی بھی ہماری ایک بگی ہے فورچونر ماشاءاللہ اللہ کرے گا ساری بگ جائیں گ کرزہ وغیرہ وہ اتر جائے گا سارا اللہ خیر کرے برحال یہ کیا لگ گئی میں تو آگا ہوں میرے تھوک تو نہیں دی ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں دھیان سے یار مائیکل بڑی مہنگی گاڑی ہے یار ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے بھئی مہنگی گاڑی ہے میں نے ہی لی ہے ادھار ہاں میں نے ہی لی ہے ادھار لے کے اتنے نقرے دکھا رہا ہے سوچ کبھی دونے اپنے پیسو سے لی ہوتی تو تو کہا ہوتا بھئی پھر تو تجھے ر میں بھی آگا ہوں پھئی پریمر بھی آگیا ہے وہ جمی کدھر رہ گیا ہے اور آگا آ رہا ہوں وہ نیچے مر گیا ہے واش روم تو نہیں کیا نہیں واش روم کدھر پودم ہی کر لیتا ہے وہ اس کا تو مسجد نہیں کیا نہیں کچھ نہیں میں کہہ رہا تھا مسجد کے واش روم میں کہہ رہا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھی آن سے دماغ جگہ پہ تو ہے کیا وہ رہا تھا پہلے نہیں کچھ نہیں سویا سویا جاگا وہ کھڑا ہوا ہے یہ دیکھو آجا بھئی آجا جلدی آجا جلدی آجا جلدی آجا جلدی آجا جلدی آجا پاپا آگیا آگے بیٹھوں گا میں ہاں بیٹا اور کہیں جگہ بھی نہیں آگے بیٹھے گا ہاں گنجے ٹی پہ جلدی آجا پاپا گنجے ٹی پہ نہ کہہ رو بابا جی کو لے لے انہوں نے بھی نہانا ہوگا روز ہاں شورم کی رکھوالی کی بھی تو کوئی ہونا چاہیے تیرا تو اب سوسر نہیں رہا نا وہ اسی لیے تو تپتا ہے بہت کیا مطلب سوسر اس نے بولا نہیں ہے تجھے رشتہ نہیں دے گا اپنی بیٹی کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھ بابا بڑا اچھا آدمی ہے مجھے رشتہ دے گا اب یہ تو تیری غلط پہمی ہے بیٹا چلو شابش ڈیم چلتے ہیں بہت مزہ آئے گا یار شکر ہے تھوڑا روزہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا میں تو روز نہ آتا ہوں ہوں یار روز نہ آتا ہے بے ایمان آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہوں تب ہی تو روزہ لگتا ہے تو پھر جا کے نہ آتا ہاں جی پہلا روزہ ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چلو بھئی چلتے ہیں سینڈی شورز کے ڈیم میں اور بھائی وہاں پر جو مزہ ہوتا ہے نا تھنڈا پانی ہوتا ہے نا دازت ہوتا ہے نا تھنڈا ہوتا ہے ہاں میں جب کالیج کے زمانے میں کالیج سے بنک کر کے ادھر ہی جاہا کرتا تھا مامو ماما تو کہتی ہے کہ صرف چوتھی جماعت تک پڑے ہیں بیٹا کالیج کے زمانے میں ملپ جب تیری آپ ہی میری بازی کالیج آتی تھی نا ان کے کالیج کے زمانے میں میں خود تو کالیج گیا ہی نہیں ہوں کبھی ہاں باہر سے گزرتے تھے نا ہاں سکول بھی نہیں جاتا تھا باہر سے سکول کے باہر سے گزرتے تھے بچوں کو گالیاں دیتے تھے تجھے سب پتا ہے میرے بارے میں سالہ ماما مجھے بتاتی ہے پھر میں بھی جئی کرتا ہوں کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے تو بیٹا اسی لیے سن لیتا ہوں ذراہستہ بول لیا کرو ٹھیک ہے اگر ایسی بکواسیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ اس طرف ڈیم ہے ٹھیک ہے تو اب وہاں پہ کوئی زیادہ مستیاں نہیں کرنی ٹھیک ہے نا پانی گندا نہیں کرنا ہاں جمی بیٹا ڈیم آئے گا نا میں فوراں سے کمیز اتار کے تو ڈیم میں گھش جاؤں گا تو میری کمیز پکڑ کے رکھیں ٹھیک ہے اور میری بھی کمیز پکڑ لیں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے چاچو اس طرف ہے پاپا اس طرف ہے تو کدھر جاتا رہتا ہے پاپا مامو اور ہم جاتے ہیں نا ہاں کبھی کبھی میں ٹریور اور جمی ہم جاتے ہیں ہاں ہم جاتے ہیں مجھے بھی لے جاتا بندہ یار تو ادھر ایسی بدمزگی کرتا ہے آپ آتے ہی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں پیسے لگتے ہیں پیسے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ لوگ پیپسی کے ٹرک جا رہے ہیں ٹرک ہاں بھائی رمضان شروع ہوا لوٹنا شروع ہوگی لوگ صبح 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 سہری کے ٹائم نہیں دیکھے تھے کتنے ٹرک منگوائے تھے اس بندے نے صحیح کہا رہا ہے واقعی یار صحیح معنی لگائے گی ہے ڈیم کس طرف ہے بھائی ڈیم اس طرف ہے وہ ادھر سے موڑ کاٹ لے موڑ کاٹ لوں اس طرف ہاں اس طرف اچھا ادھر سے جا کے سینڈی شور کی طرف ہے اس کو پتہ ہے نا یار یہ جاتا رہتا ہے نا ہاں تو کیوں نہیں جاتا یار میرا دل ہی نہیں کرتا کیا کروں اب اسی والی گاڑیوں میں اسی والی کمروں میں سوتا ہوں پھر دل نہیں کرتا نا ہاں سیٹ ہو گیا نا اب تو تو بڑا آدمی بن گیا ہم غریب لوگ ہیں ہاں غریب لوگ وہ تو پتہ لگتا ہے لوٹتے ہو شورم سے سارے پیسے نکال کے لے جاتے ہو ایسا تو کبھی نہیں ہوا اللہ کتنا خوبصورت ہے یار یہی تو کہہ رہا تھا اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا میں ہر رمضان بھائی یہاں پہ آتا تھا نا آنے ابھی تو پہر در کافی سسٹم خراب ہو گیا جگہ خراب ہو گیا تھوڑی سی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوئے سیڑھیوں کیوں توڑ دیا انہوں نے کوئی نہیں چاہتا ہم چاڑ دیں گے چلو آجا آجا ہاں رکھو میں کمیز ادھر سائیڈ پر رکھ دوں آجا بھائی کمیز پکڑ لیں میری جلدی آ آم میری بیجی می ادھر میں جوتیں اتار ہوں گا سائیڈ پر رکھو میری کمیز پکڑنی اور مامو چاچو سب کی پکڑنی اور تو ایسے ہی آجا ٹھیک ہے تو نے ویسے بھی چھوٹے کپڑے پینے میں تیرے گیلے نہیں ہوں گے یار اتارنے دینا بچے کو کمیز جار میں نہیں اتارنے گا ٹین لگے گی پیڑے سرم آتی ہے نا مجھ ہاں تم لوگ نہیں مارس پاہو گے بھائی ڈر رہے ہو تم لوگ ڈر لگتا ہے تمہیں یار رک جانا ادھر تھوڑا پاس تو آنا ادھر کوئی مچھلی کھا جائے گی پھر کہاں سے ڈھونے گی مچھلی کٹ لے گی آپ کو بیسے بھی ننگے پیڑے ہیں بہت جوان ہوتا جا رہا ہے تیرا باپ جوانیاں دکھا رہا ہے ہمیں دیکھو جوانوں تم لوگ ایسے کھڑے ہوں میں بھوڑا ادھر ڈب کیا لگا رہا ہوں اے کتنا ڈھنڈا پانی پیلوں دو تین ہونڈ نہیں روز میں ایسے نہیں ایسے نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر کوئی اور دیکھے نہ دیکھے مائیکل ڈوب گیا ہے کدھا ڈوب گیا ہوں بھی امانو جلدی مروں اندر چلو بھائی یہ نہیں آسکتے ڈر پوک لوگ ہیں یہ ڈر پوک لوگ ہیں یہ نہیں آتے کبھی بھی اوہ دیکھو بیمان آگیا ہے میں نے کہا مگر مچھا آگیا کوئی پاپا میں تو مگر نچوں مگر نچ ہے کدھا ہم پھر رہے پاپا اتنا مجھے کا پانی ہے پاپا لوزر ٹھنڈا ہوڑے لگتا ہے پی تو نہیں رہا پانی جو ٹھنڈا ہو رہے روزہ بہت پاپا نہیں چلو بھائی کافی دیر ہوگی ہے نہاتے نہاتے شام ہونے والی افتاری کا ٹائم ہونے والا جلدی کرو میرے خیال صاحب چلتے ہیں گھر جی بابا میرے پیر پہ گھٹو ماں آ رہا ہے گھٹو ماں اکٹو ماں آنی بیٹا اس کو بولتے ہیں کچھو آ چاکو ماں کچھو آ ٹھیک ٹرٹل بولتے ہیں نا اس کو اوہ ہو 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 بڑی انگلیش آتی ہے جمی کو مجھے ٹیچر نے سکھایا وہ جو وہ جو ہوتا ہے اس کو ڈوگی بولتے ہیں نا کتے کو واہ یار واہ اور بلی کو کیا بولتے ہیں میاؤں اور بلی کو بولتے ہیں مجھے پتہ ہے جلدی آو جلدی آو شابش میں سلپ ہو رہا ہوں کپڑے کی طرح میں جلدی لائے دے جمی بہت تھنڈ لگ رہی ہے جلدی کار شابش ابھی موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا شکر ہے تھوڑی مطلب سورج نہ ہٹا ہے سر کے اوپر سے بالکل سر کے اوپر آیا تھا سورج بہت زیادہ گرمی تھی تو ابھی ہم یہاں پہ نہا لیا ہم لوگوں نے بہت زیادہ تھنڈ ہوگی آجا آجا جی پاپا آ رہے ہیں جلدی آجا فرینکلین جیمی روکنا یار مجھے تو ساتھ لے کے آیا کر جلدی آو سارے جلدی کرو چالو بھائی یہ لوگ آگے ہیں کپڑے دے جمی مجھے کپڑے دے جلدی کر کپڑے آجی کپڑے کتھر ہے بیٹا کپڑے کتھر ہے بھائی کپڑے دے جلدی کچھا بچ مجھے تو لگتا ہے اس نے کئی بہا دی تو میں ہی چلے گئے تھا پانی میں پانی میں پانی میں کیوں لے گئے تھا پانی میں پانی میں کیوں لے گئی تھا پچے کو نہ ماریا اور روزا خراب ہوگا تیرا جا روزا یار دماغ خراب کر رہا ہے maintains جائیں گی کیا جب الحب ہم کیسے جائیں گے اور ہمیں ننگے جاتے ہیں بھائی چلے جائیں اب 料 گاڑی میں تو ہوئیں گے ننگے جاتے ہیں ہمیں شرم آئے گی اور بچے نہیں چھوڑ جائیں آج کیا کریں بھی لور کوئی بات چارہ ہ نہیں ہیں اور میں نے بھی ایسا رکھ کے مارنا تھا نا تجھے بھی مان آدمی اچھا اچھا بس کوئی غلطی نہیں ہے سب اپنے اپنے کبڑے خود سمالتے نا ہاں تو بھی ننگای جائے گا ساتھ آ تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں خوشی خوشی جا رہا ہوں چلو اب بیٹھو اسے فرانٹ سیٹ پہ بیٹھا جلدی بیٹھو صحیح ہے فرانٹ سیٹ پہ بیٹھ تو آ بیٹھ جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے سکر میں نے کبڑے نہیں ہوتا رہے تھے جمی بیڑا ایسے کیا تو نے اچھا تو نہیں کیا ہمارے ساتھ بھی مان آدمی ابھی میں مارتا اگر یہ مامو تیرا ساتھ نہیں ہوتا نا ڈرتا نہیں ہوں میں اس سے ڈرتا تو تو نہیں ہے لیکن یاد بچے کو نہیں مارنا چاہیے دیکھ غلطی اس کی نہیں تھی یار اس نے بس پانی میں رکھے ہیں تو بے گیا آگے جی اور آپ کے بوٹ بھی وہے گئے تھے آہ پتہ ابھی مجھے یاد نہیں دے لابوٹ وہے گئے تھے مجھے لگا ہی تھا یہ کوئی ایسا کارنامہ کرے گا اس کو لے کے جا رہے نا ساتھ آئندہ کے بعد تجھے ایسے ہی لے کے آئیں گے میں مامو کے ساتھ چلو جمعہ چل ہم دونوں چلے جائے کریں گے ان دونوں کو نہیں لاتے ساتھ جو ڈیم پلائے اگلی بار بیٹا کچھے بھی ہمارے تو پانی میں بہا دیں ٹھیک ہے مامو اتنا بھی بسڑ اپنی ہو